ہیلو اسلام علیکم کیسے ہیں سب دوست امید کرتا ہوں ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے میرا نام ہے بلال ارشد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ای ای اف آئی نولیج دوستو آج آپ کے لئے جو ویڈیو لے کے آئے ہوں امید کرتا ہوں یہ آپ لوگوں کے بہت کام آئے گی آپ کے کام کرنے میں آج کی ویڈیو کرینک سنسر کے انٹرنل فنکشن کے بارے میں ہے اپنی آخری ویڈیو میں جو میں نے لاسٹ ویڈیو اپلوڈ کی تھی اس میں میں نے کرینک سنسر اور کیم سنسر کے بارے میں بہت ڈیٹیل سے بتایا تھا کہ یہ کس جگہ لگے ہوئے ہوتے ہیں اور کیسے یہ کرینک سنسر کس طرح کرینک کے اوپر کام کرتا ہے اور کیم سنسر کس طرح کیم کی اوپر کام کرتا ہے یہ پورا فنکشن میں نے آپ لوگوں کو سمجھایا تھا امید کرتا ہوں ہائے ہوپ کہ آپ کو بہت اچھے سے وہ سب کچھ سمجھ آ گیا ہوگا آج آپ کو میں اس ویڈیو میں جو ہے وہ کرینک سنسر یا کیم سنسر جو بھی ہے اس کے جو انٹرنل فنکشن ہوتا ہے جو اس کے اندر میکنیزم لگا ہوتا ہے کیسے وہ جب کرینک کا گیر گھومتا ہے تو اس سے وہ کس طرح سگنل پیدا کرتا ہے کرینک سنسر آج آپ کو وہ سمجھاؤں گا یہ سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو فائلٹ ٹریس کرنے میں آسانی اسی وقت ہوگی جب آپ کو کسی بھی چیز کا انٹرنل اندر سب پتا ہوگا کہ اس کا کیا میکنیزم ہے تب آپ لوگ اس فائلٹ کو پراپرلی ڈائیگنوز کر سکیں گے اور جو دوست میرے بھائی جو فیلڈ میں ہیں وہ بہت اچھے سے جانتے ہوں گے کہ کام کرنا کوئی اتنا ویلیو ایبل نہیں ہوتا اس کی کوئی اتنی اہمیت نہیں ہوتی جتنا کہ فائلٹ کو ڈائیگنوز کرنے کی ویلیو ہوتی ہے آپ نے دیکھو کہا کسی بھی ورشاہب میں جائیں تو سپروائزر کی ڈیوٹی ہوتی ہے صرف فائلٹ کو ڈائیگنوز کرنا اور جو مکینک ازراد ہوتے ہیں جو ٹکنیشن ہوتے ہیں وہ جو ہے وہ کار کو رپیرنگ کرتے ہیں تو زیادہ سیلری اور زیادہ جو بھی عوضہ ہوتا ہے وہ اس بندے کے پاس ہوتا ہے جو ڈائیگنوز کرتے ہیں تو آپ کی ڈائیگنوزنگ تب ہی اچھی ہوگی جب آپ کو کسی بھی چیز کا انٹرنل فنکشن پتا ہونا چاہیے جیسے کہ کرینک سنسر ہے کرینک سنسر کیسے کام کرتے ہیں وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے لیکن اس کے اندر کیون سا ایسا میکنیزم لگا ہوا ہے کہ یہ جب گیر اس کے اوپر گھومتا ہے تو یہ اس کا جو سگنل بنا کے پلس بنا کے انجن کمپیٹر کو دیتا ہے تو کس طرح دیتا ہے اس کے اندر کیا چیز لگی ہوئی ہے آج میں سنسر کو کٹ کے اس کے اندر کا میکنیزم نکال کے آپ کو دکھاؤں گا اور پورا سمجھاؤں گا کہ یہ کس طرح جب گیر وہ گھومتا ہے کرینک گھومتی ہے تو اس سے یہ سگنل کیسے بنا لیتا ہے امید کرتا ہوں اس ویڈیو سے آپ کو بہت ہیلپ ملے گی تو میرے ساتھ رہیے گا آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں یہ سنسر ہے میرے پاس ہنڈا سیوک کا سنسر ہے یہ کرینک سنسر ہے کرینک سنسر ہو یا کیم سنسر ہو دونوں کا میکنیزم ایک ہی ہوتا ہے وارٹر ٹمپریچر سنسر یا انٹیکیر ٹمپریچر سنسر یا میپ سنسر ان کا میکنیزم یا ٹی پی سنسر ان کا تھوڑا ڈیفرنٹ ہوتا ہے کرینک سنسر اور کیم سنسر کا میکنیزم ایک ہی ہوتا ہے یہ پہلے بھی میں نے بہت ساری سنسر کو کاٹ گئے اسی طرح ہم لوگوں نے تو سیکھا ہے تو جن کو میں نے کاٹا ہے ان میں آئیسی لگی ہوتی ہے ایک چھوٹی سی اور جو وائرنگ کی جو تین وائرنگ ہیں وہ جا کے اس آئیسی کے ساتھ کنیکٹ ہوتی ہیں اور جب آپ کی کرینک گھومتی ہے تو سنسر کی بلکل جو ٹاو والی جگہ ہوتی ہے جس جگہ کے اوپر کرینک کا گیر گھومتا ہے اس کے اندر میگنٹ ہوتا ہے آپ کبھی بھی لوئے سے ایسے اس کو اٹھائیں گے تو وہ اٹھ جاتا ہے وہ میگنٹ کی جو میگنیٹک چھوٹی سی ویز ہوتی ہیں جب کرینک کا گیر گھومتا ہے تو وہ ویز اس آئیسی کو آئیسی کے ساتھ مل کر وہ پلس پیدا کر دی ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے میں نے یہ سنسر کو ریزر ریزر کار کے اس کو کارڈ لیا ہے ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں جس جگہ پہ گرپ لگتا ہے یہ پتلی پتلی بریگ جو تارے ہیں اس جگہ پہ گرپ لگتا ہے اور یہ تارے آگے جا کے ایک چپ کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں یہ دیکھیں یہ اس کے اندر یہ بلکل سینٹر میں جب سنسر کو آپ کارٹیں گے تو یہ ایک چپ لگی ہوئی ہے یہ دیکھیں غور سے میں دکھاؤں گا آپ لوگوں کو کہ دیکھیں یہ ایک چپ ہے کچھ سنسر میں آئیسی ہوتی ہے کچھ سنسر میں چپ لگی ہوئی ہوتی ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اندر کی سنسر میں یہ دیکھیں یہ چپ لگی ہوئی ہے یہ بلکل جس طرح میمری کارٹ ہوتا ہے چھوٹا سا جب کرینک کا گیر گھومے گا تو اس سے جو آگے میگنٹ سنسر کے آگے جو میگنٹ لگا ہوا ہے ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا ابھی کوئی اور سنسر میرے پاس پڑھا ہوا تھا میں نے اس سے ایک پورا جو ہے وہ سسٹم بنائیا ہے کہ تاکہ آپ لوگوں کو اچھے سمجھ آسکے تو یہ دیکھیں یہ چپ پیس کو میں نے توڑا ہے یہ ابھی صحیح نظر نہیں آرہا میں کوشش کروں گا یہ دیکھیں اچھے سے نظر آیا آپ کو اس چپ کو میں نے دو پیسوں میں توڑ لیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو اچھے سمجھ آسکے یہ دیکھیں ابھی ابھی صحیح نظر آرہا ہے یہ ایک بلکل بریق سی چپ ہے اس کے ساتھ تین تارے لگی ہوگی ایک کے ساتھ اس کو ڈائریکٹ آرہ ملے گا اور جب آپ سوچ آن کریں گے تو دوسری جو اس کی تار ہوگی اس میں چبی سوچ کا کرنٹ آئے گا کچھ میں پانچ ورڈ ہوتا ہے کچھ میں چھ ورڈ ہوتا ہے کچھ میں بارہ بھی ہوتا ہے کچھ گاڑیوں میں تو یہ دو چیزیں تو ہوگیں کلیر جب تیسری وائر ہے یہ آرہ اور کرنٹ اس چپ کو مل رہا ہے یہ دیکھیں یہ ان تاروں کے ذریعے جو تارے ہیں ان کے اوپر گرپ لگے گا اور ادھر سے آرہ اور کرنٹ آگے اس چپ کو مل جائے گا یہ دیکھیں صحیح سنسر میرے پاس پڑا ہوئے جو آرہ اور کرنٹ یہ دیکھیں اس کے اوپر گرپ والی جگہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ امیشہ کوئی بھی سنسر ہونا اس کا یہ بلکل جو ٹاپ والی جگہ ہوتی ہے یہ میگنٹ ہوتا ہے ادھر ٹھیک ہو گیا ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا اس کے ساتھ کوئی لوئی والی چیز رکھ کے یہ میگنٹ کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے پہلے میں آپ کو باقی بتا دوں پھر میگنٹ کا بتاتا ہوں جو آرہ اور کرنٹ ہے وہ آگے چپ کو مل گیا اس کے بعد جب اس کے آگے جو سنسر کے ٹاپ والی جگہ ہے ادھر ایک میگنٹ لگا ہوتا ہے بلکل الکھا سا میگنٹ ہوتا ہے اور جو بھی گیر جس کے اوپر سنسر لگا ہوتا ہے وہ میشہ لوئے کا ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا جب آپ کسی لوئے والی چیز کو میگنٹ کے پاس سے تیزی سے گزاریں گے تو آپ نے اکثر نوٹ کیا ہوگا کہ وہ چیز جگہ سے ہلتی ہے کامتی ہے بلکل وائبریٹ کرتی ہے اپنی جگہ سے ٹھیک ہو گیا تو جب یہ کرینک گھومتی ہے یا کیم شافٹ گھومتی ہے اس کے اوپر جو گیر لگا ہوتا ہے جس کے اوپر سنسر لگا ہوتا ہے جو اس کی پوزیشن کو سنس کر رہا ہے وہ سنسر اس کے وہ جو تیزی سے جب گیر گھومے گا تو اس سے جو میگنٹک بیس جو الکی سی پیدا ہوگی اس کے ذریعے یہ چپ الڑی آن ہے اس کو سوچ کرانٹ بھی مل رہا ہے اور آرت بھی مل رہا ہے یہ دیکھیں سنسر کو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کے فرانٹ پر یہ جگہ جو ہوتی ہے مشہ میگنٹ والی ہوتی ہے جب اس میگنٹ کے پاس تیزی سے گیر گھومتا ہے تو جو اس کا جو حرکت پیدا ہوتی ہے الکی سی اس کے ذریعے یہ چپ ہوگی سنسر کے اندر یا آئی سی ہوگی یہ پلس پیدا کرے گی سگنل پیدا کرے گی اور وہ سگنل جائے گا تیسری وائر کے دروں ایسی ایم کو وہ سگنل ایسی ایم کو ملے گا تو وہ اس کے حساب سے اگر وہ کرینک کا سگنل ہے تو وہ اس میں یہ دیکھیں اس طرح جب گیر گھومیں گا اس کے اوپر ہے یہ دیکھیں جس طرح میں یہ چابرک لوئے والی کوئی لا رہا ہوں تو یہ چپ کو یہ سگنل ملے گا اور اس کے ذریعے یہ یعنی وہ کرینک کے اوپر جو گیر ہے جو بھی اس کے دات ہوتے ہیں گیر کے اوپر جو دندے ہوتے ہیں پنجابی میں میں کہہ دوں تو ان کے حساب سے جب انجینئر گاڑی کو ڈیزائن کرتا ہے تو اس کے حساب سے وہ سب گیر بنے ہوتے ہیں جس حساب سے کمپیوٹر کو سگنل ملے گا اسی حساب سے آپ کا انجین کمپیوٹر پھر اگر وہ کرینک کا سگنل ہے تو کرنٹ پیدا کرے گا اگر وہ کیم کا سگنل ہے تو وہ انجینکٹر میں پلس پیدا کرے گا تو اس طرح سے یہ کرینک اور کیم کا پورا میکنزم جو ہے وہ چلتا رہے گا ٹھیک ہو گیا اسی وجہ سے جو لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی اگنیشن ٹائمنگ آٹ ہے تو آپ کی گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی تو اگنیشن ٹائمنگ کا ان دونوں سنسر کے ساتھ بہت گہر ایک تعلق ہوتا ہے یعنی آپ کی ٹائمنگ آٹ ہوگی تو یہ سگنل دیتے بھی رہیں گے تو آپ کی گاڑی سٹارٹ نہیں ہوگی کیونکہ جب آپ کی ٹائمنگ غلط ہے تو آپ کے سگنل بھی غلط ہو جائیں گے آئی ہوب آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آ رہا ہوگا کیونکہ میں بالکل سادہ الفاظ میں جو ہے وہ پورا پروسس آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں تو آئی ہوب کہ آپ کو بہت اچھے سے یہ جو ہے نا آج جو چیز میں نے سمجھانا چاہیے وہ سمجھ آگئے ہوگی یہ کرینک سنسر اور کیم سنسر کے انٹرنل ان کے فنکشن کیا ہوتے ہیں ان کے اندر کیا چیز ہوتی ہے اور کیسے وہ جو ہے انجن کمپیٹر کو پلس بیجتے ہیں حالانکہ ان کے اوپر گھر گھومتا ہے تو وہ کس طرح سے اس کے ذریعے پلس بناتے ہیں آپ کو آئی ہوب آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا اس کے علاوہ تھوڑا سا تیمپریچر سنسر کے بارے میں بھی آج کی ویڈیو میں آپ کو میں بتاؤں گا ہوا وہ انٹیک ایر تیمپریچر سنسر ہو plano یا water temperature sensor ہو water temperature sensor جو بھی temperature sensor ہے یا manifold absolute pressure sensor ہے جو temperature sensor ہوتے ہیں اس کے اندر IC یا チپ نہیں لگی ہوگی اس کے اندر پارا ہوتے ہیں جیسے کہ ثرما میٹر کے اندر ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ جگہ سنسر کی یہ جگہ پانی میں ڈپ ہے اس کے اوپر خول چڑھا ہوا ہے پیتل کا لیکن اس کے اندر جو ہے وہ پارا ہوگا یہ بھی میں نے اکثر توڑے ہیں یہ سنسر میں نے اس لیے نہیں توڑا کیونکہ یہ صحیح میرے پاس پڑا ہوا تھا اگر میں اس کو کاٹتا تو یہ ضائع ہو جاتا جو کرینگ سنسر میں نے کاٹا ہے وہ خراب تھا ٹوٹا ہوا تھا لیکن یہ سنسر صحیح ہے اس کے اندر تھرمومیٹر کے طرح یہ دیکھیں اس کے اوپر ادھر گرپ لگا ہوگا اس کے اپنے کنیکشن ہوں گے جو بھی آر تھرکرانٹ جو بھی اس میں آ رہا ہے اور یہ جگہ پانی میں ڈیپ ہوگی یہ جو بالکل ٹاپ والی جگہ ہے جہاں میں نے انگلی رکھی ہوئی ہے اس کے اندر پارا ہے جیسے جیسے پانی گرم ہوگا جس طرح تھرمومیٹر ہے وہ اس کا جو پارا ہے وہ اوپر اٹھنے لگتا ہے اسی طرح یہ اندر سے پارا اوپر اٹھنے لگے گا اور ادھر سے سکنل جو ہے انجن کمپیوٹر کو ملنے لگے گا کہ انجن کا ٹمپریچر کتنا ہے فین کو یہ سنسر کبھی بھی نہیں چلاتا کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سنسر فین کو اوپریٹ کرواتا ہے اس کے علاوہ یہ میرے آدمے دیکھیں یہ انٹیک ائر ٹمپریچر سنسر ہے جو آپ کے ائر کلینر بوکس میں ائر فیلٹر کے پاس آس پاس کئی بھی لگا ہوتا ہے اس کے بھی اس جگہ پہ پارا ہوتا ہے جیسے کہ اس کے نام سے ظاہر ہے انٹیک ائر ٹمپریچر سنسر یہ انجن کی اندر جو ہوا جا رہی ہے اس کے ٹمپریچر کو سینس کر کے انجن کمپیوٹر کو بتاتا ہے کہ ہاں بھئی جو انجن کی اندر ائر جا رہی ہے اس کا ٹمپریچر اتنا ہے پھر اس حساب سے انجن کمپیوٹر آگئے اپنی جو بھی ہے مکنیزم ہے اس کو چلاتا ہے تو جو وارٹر ٹمپریچر سنسر ہوتا ہے ای سی ٹی انجن کولینڈ ٹمپریچر سنسر یہ کبھی بھی فین کو اوپریٹ نہیں کرتا یہ صرف جو انجن کے وارٹر پانی کا جو ٹمپریچر ہے وہ اسی ہم کو بتاتا رہتا ہے کہ انجن کے پانی کا اتنا ٹمپریچر ہے یا انجن کا اتنا ٹمپریچر ہے پھر اس حساب سے آگے فین کو اسی ہم اوپریٹ کرواتا ہے سنسر اوپریٹ نہیں کرواتا سنسر نے صرف اس کو اتنا بتانا ہے کہ انجن کا اتنا ٹمپریچر ہے جو بھی ہے زیادہ ہے کم ہے جیسے بھی ہے اس کا صرف اتنا کام ہے کہ اس نے اسی ایم کو انجن کا کولینڈ کا ٹمپریچر بتانا ہے ٹھیک ہو گیا جیسے کہ اس کے نام سے ظاہر ہے ای سی ٹی سنسر اس کو بولتے ہیں ای سے انجن سی سے کولینڈ تی سے ٹمپریچر انجن کولینڈ ٹمپریچر سنسر ٹھیک ہو گیا آئی ہاپ جو چیز میں نے آپ لوگوں کو آج سمجھانے کی کوشش کیا آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آگیا ہوگی ویڈیو میری پسند آئے تو دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیا کریں اور کمنٹ میں بتایا کریں کہ جو چیز میں سمجھا رہا ہوں وہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی یا کوئی ایسا پوائنٹ جو آپ کو سمجھ نہیں آیا وہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کی یہ بات سمجھ نہیں آئی اس کے علاوہ ڈسکرپشن میں میرا نمبر دیا ہوتا ہے اور اکثر لوگ مجھے کالز بھی کرتے ہیں تو جو لوگ نہیں کر پاتے ان کے لئے مشورہ ہے کہ وہ کالکار لیا کریں کوئی بھی ڈاؤٹ ہو جتنے بھی لوگوں نے مجھے کال کیا میں نے کوشش کیا کہ ان کا مسئلہ آل ہو جائے اور زیادہ لوگوں کا ہو بھی گیا ہے لوگوں نے بعد میں کالکار کے مجھے بتاتے ہیں جن کا مسئلہ آل ہو جائے اور بہت شکریہ بھی دا کرتے ہیں تو میرا مقصد ہی مین یہی ہے کہ لوگوں کی مدد ہو جائے میری ویڈیوز کے ذریعے کوئی اس کے لئے میرا کوئی اتنا خاص مقصد نہیں ہے پیسہ کام کے ذریعے بھی میں بہت کمار ہوں اللہ کا بہت شکر ہے اللہ کا بہت حسان ہے تو یہ میں نے صرف اس لئے بنائی ہے کہ کچھ لوگ جو مکینک ازراد ہے جن کو اچھے استاد نہیں مل پاتے جو بالکل سائیڈ ایریاز میں گاؤں وغیرہ میں دیار ٹائپ جگہوں پہ کام کر رہے ہیں ان کو یہ فائی کا نہیں بتا ہوتا تو یہ میں نے چینل ایسے اپنے دوستوں اور جونئرز کے لئے بنایا ہے ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا اور اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا ابھی تک تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور کمیٹ میں بتایا کریں اور کوئی مشورہ آپ مجھے دینا چاہیں تو کمیٹ میں ضرور دیا کریں دعاوں میں یاد رکھئے گا جتنا ہو سکے علم اگر آپ کے پاس ہے تو اس کو بانٹیں علم بانٹنے سے کبھی کم نہیں ہوتا ہمیشہ اس میں اضافہ ہوتا ہے دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ فی امان اللہ